موسیقی ہم نے لفظوں کو غزل بنانے میں یا لفظوں کو گیت بنانے میں جس مشکل اور جس مشکل مرحلے کا سامنا کرنا ہوتا ہے وہ ایک کلمکار ہی جانتا ہے میں ایک ایسے کلمکار کو آپ کے بیچ آواز دینے جا رہا ہوں اردو کے مشاعروں میں غزل کے ہوانے سے آپ سے بات چیت کرنی ہو یا پھر فلم انڈسٹی میں ایک کامیاب نغمہ نگار کے حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہو جناب جلیز شیروانی اپنے عدبی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اور اپنی عدبی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے کس طرح سے اپنے کلام کے ساتھ انصاف کرتے ہیں اس کا نمونہ دیکھنا ہے تو ہمیں عد حاضر میں بہت مقبول نغمہ نگار اور آپ کے بہت چہیتے شاعر جناب جلیز شیروانی کا استقبال کرنا ہے استقبال کیجئے جناب جلیز شیروانی سامین حضرات شروعات میں کچھ متفرق اشار سے کرتا ہوں اس کے بعد آپ کو اور شیر سناوں گا غزل سناوں گا اسلام راشد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سلام عرض پہلا شیر عرض کرتا ہوں کہ بچپن میں میری ماں نے بڑا کام کر دیا بچپن میں میری ماں نے بڑا کام کر دیا دل سے غرور چھین کر اخلاص بھر دیا بچپن میں میری ماں نے بڑا کام کر دیا دل سے غرور چھین کر اخلاص بھر دیا ایک شیر اور سماعت فرما لیجئے کہ جہاں امید روشن تھی اندھیرہ بھی وہی نکلا جہاں امید روشن تھی اندھیرہ بھی وہی نکلا کبھی تو ہم نہیں جاگے کبھی سورج نہیں نکلا پھر سنیے کہ ہوا کے رخ پہ کئی کروٹیں بدلتا ہے ہوا کے رخ پہ کئی کروٹیں بدلتا ہے ذرا سی جان ہے پھر بھی چراغ جلتا ہے ذرا سی جان ہے پھر بھی چراغ جلتا ہے ہوا کے رخ پہ کئی کروٹیں بدلتا ہے ذرا سی جان ہے پھر بھی چراغ جلتا ہے یہ نظاقے سے شیر بنا دیا جلیز بھئی مبارک بہت شکریہ فischen ظاہر سی جان ہے پھر بھی چراغ جلتا ہے ہوا کے رخ پر کئی کروٹیں بدلتا ہے ہوا کے رخ پر کئی کروٹے بدلتا ہے ذرا سی جان ہے پھر بھی چراغ جلتا ہے کیا کہنا کیا کہنا اور کرم خدا کا اور بزرگوں کی گر دعا ہوگی وہی چراغ جلے گا جہاں ہوا ہوگی وہی چراغ جلے گا جہاں ہوا ہوگی اور شیر سماعت فرما لیجے کہ تھا بوجھ بہت بھاری ہر ماہ کے راشن کا تھا بوجھ بہت بھاری ہر ماہ کے راشن کا کب ہوش رہا ہم کو دستار کا دامن کا تھا بوجھ بہت بھاری ہر ماہ کے راشن کا کب ہوش رہا ہم کو دستار کا دامن کا اب میری عمر کے جتنے نوجوانے وہ دل سمال کے بیٹھے جی ارشاد میں کچھ اشار ان کے لیے سنانا چاہتا ہوں کہ رخ سے نقاب سرکی تھی جس دن ذرا ذرا ہم نے بھی دیکھا چاند کو لیکن ذرا ذرا رخ سے نقاب سرکی تھی جس دن ذرا ذرا ہم نے بھی دیکھا چاند کو لیکن ذرا ذرا اور تم کیا گئے کے ساتھ میں ارمان لے گئے تم کیا گئے کہ ساتھ میں ارمان لے گئے جیتو رہے ہیں تمہارے بن آج بھی جیتو رہے ہیں آج بھی تم بن زرہ زرہ اور اٹھلا کے ان کے بال جو کاندھوں پہ جا پڑے اٹھلا کے ان کے بال جو کاندھوں پہ جا پڑے لہرا گئی تھی ظلف میں ناغن زرہ زرہ لہرہ گئی تھی زلف میں ناگن زرہ زرہ کیا کہنا جو شانوں پہ جا پڑے اٹھلا کے ان کے بال جو شانوں پہ جا پڑے لہرہ گئی تھی زلف میں ناگن زرہ زرہ کیا کہنا اور کچھ اشار اور آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ارشاد کہ ڈال کر آنکھوں میں آنکھیں دیکھتا یہ کون ہے فروغ صاحب ڈال کر آنکھوں میں آنکھیں دیکھتا یہ کون ہے آئینہ میرا ہے لیکن دوسرا یہ کون ہے ڈال کر آنکھوں میں آنکھیں دیکھتا یہ کون ہے آئینہ میرا ہے لیکن دوسرا یہ کون ہے اور یک بی ایک ماحول یہ کیسے موتر ہو گیا یک بی ایک ماحول یہ کیسے موتر ہو گیا آپ تو آئے نہیں پھر آپ سے کون ہے ایک بھائیک ماحول یہ کیسے مہتر ہو گیا ایک بھائیک ماحول یہ کیسے مہتر ہو گیا آپ تو آئے نہیں پھر آپ سا یہ کون ہے اور شیر کیا کہنا شیر سنیے کہ میرا زوال زمانے تیرے گمان میں ہے کیا کہنا انجو بھائی ارشاد میرا زوال زمانے تیرے گمان میں ہے فقیر آج بھی اللہ کی امان میں ہے میرا زوال زمانہ تیرے گمان میں ہے فقیر آج بھی اللہ کی امان میں ہے کیا کہنا کیا کہنا کل ایک فقیر سے باٹی تھی روٹیاں میں نے کل ایک فقیر سے باٹی تھی روٹیاں میں نے بہت سکون تبی سے میرے مکان میں ہے بہت سکون تبی سے میرے مکان میں ہے کل ایک فقیر سے باٹی تھی روٹیاں میں نے بہت سکون طبی سے میرے مکان میں ہے اور شیر سنیے کہ رکھتے تھے ہر ایک بات پہ ہم دل نکال کے رکھتے تھے رکھتے ہیں ہر ایک بات پہ ہم دل نکال کے آتا نہیں ہے بات بھی کرنا سوال کے رکھتے ہیں ہر ایک بات کے ہم دل نکال کے آتا نہیں ہے بات بھی کرنا سوال کے مقدر پہ اس قدر کا بھروسہ ہوا ہمیں مقدر پہ اس قدر کا بھروسہ ہوا ہمیں کرنے لگے ہیں فیصلہ سکہ اچھال کے کرنے لگے ہیں فیصلہ سکہ اچھال کے اور شیر سماعت فرمائیے کہ اپنی ہستی کو ہوادیس میں بکھرنے دوگے اپنی ہستی کو ہوادیس میں بکھرنے دوگے اپنی ہستی کو ہوادیس میں بکھرنے دوگے ریت مٹھی سے سرکتی ہے سرک نہ دوگے اور اپنے جذبات دکھانے کی ضرورت کیا ہے اپنے جذبات دکھانے کی ضرورت کیا ہے خون آنکھوں سے ٹپکتا ہے ٹپکنے دو گئے واہ 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 ایک غزل کے چند اشار سن لیجئے ارشاد اس کے بعد اپنی جگہ لوں گا بہت وقت بہت شورا ہے وقت بہت کم ہے شیر سنیے ہم سب حضبحال شیر ہے کہ دولت کی بھوک ایسی کہ گھر سے نکل گئے دولت کی دولت کی بھوک ایسی کہ گھر سے نکل گئے دولت ملی تو ہاتھ سے رشتے نکل گئے واہ واہ دولت کی بھوک ایسی کہ گھر سے نکل گئے دولت ملی تو ہاتھ سے رشتے نکل گئے اور ایک سچا شیر واہ واہ ایک سچا شیر سنیے کہ بچوں کے ساتھ رہنے کی فرصت نہیں ملی بچوں کے ساتھ رہنے کی فرصت نہیں ملی فرصت ہوئی تو چھوڑ کے بچے نکل گئے واہ 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 بچوں کے ساتھ رہنے کی فرصت نہیں ملی کیا کہنا کیا کہنا واہ 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 بچوں کے ساتھ رہنے کی فرصت نہیں ملی فرصت ہوئی تو چھوڑ کے بچے نکل گئے اور شہر سنیے کہ ملتے ہیں بڑے لوگ محلوں میں آج بھی ملتے ہیں بڑے لوگ محلوں میں آج بھی ملتے ہیں بڑے لوگ محلوں میں آج بھی بس گفتگو سے ریشمی لہجے نکل گئے بہت بہت شکریہ جناب جلید شیروانی